محمد قاسم اور فیدا محمد صاحب نے پوچھا ہے پہلی بار عمرہ کرتے ہوئے پورا سر مندوانے کے بعد جب دوسری بار عمرہ کرتے ہیں تو بعض دوست سر کے دو تین حصوں میں سے تھوڑے تھوڑے سے بال پکڑ کر تھوڑے سے چھوٹے کر لیتے ہیں کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے اور اس کا عجر ملتا ہے یاد رکھئے حلال ہونے کے لیے یعنی جب آپ عمرے کے احرام کے اندر ہیں تو اصولی بات یہ ہے کہ حلق یا قصر ضروری ہے حلق یا قصر کا مطلب یہ ہے یا تو بالکل سر مڈوالیں یعنی بال بالکل مڈوالیں یا یہ کہ قصر کریں اور آپ چاروں طرف سے سر کے بال چھوٹے کر لیں اور اس کی مقدار یہ ہے کہ کم از کم ایک پورے کے برابر ایک پورے کے برابر آپ کو بال کاٹنے چاہیے اور سنت یہ ہے کہ پورے سر سے ورنہ چوتھائی سر کے بقدر ایک پورے کے مقدار کے برابر سر کے بال کاٹنا ضروری ہے اگر پہلی دفعہ آپ نے عمرہ کیا اور حلق کر لیا اور اس کے بعد دوسرے عمرے میں آپ اب حلال ہونے کا معاملہ ہے تو یاد رکھیں کہ یا تو سر کے اوپر صرف اس طرح یا اس کے قائم مقام کوئی مشین ہو وہ پھیر دیں اور یہ کافی ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ایک مرتبہ قصر کر لی اور دوسری مرتبہ آپ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ ایک پورے کے بقدر اور چوتھائی سر کے بقدر بال اگر مل رہے ہیں یعنی بال پہلے بہت بڑے بڑے تھے تو ایسی صورت میں یہ دوسری مرتبہ میں بھی آپ قصر کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے بال ایک پورے سے کم ہو چکے ہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کو مشین پھیرنا ضروری ہوگا یا کم از کم آپ کو مشین ہی پھیرنا جس کو اس طرح کہتے ہیں یا تو اس طرح پھیر لیں یا مشین کو پھیریں یہ آپ کے لئے ضروری اور لازم ہوگا